آو سر آو سر بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے آئے 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 اس کو کھڑا کر رہا ہے اوکی 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 ٹھیک ہوگی یہ دعا ہاں سیون پور تری فلائٹ نمبر چاچی جان کی چیکنگ ہوتے ہوئے اور کچھ ہی ٹائم بعد چاچی جی پہنچ جائیں گے اندر ماشاءاللہ تمہیں بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو مٹھائی کہاں ہے مٹھائی تو کھلا نہیں رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ جی آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے اور کل ہمارے چاچو جان یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں سعودی عربیہ کے لیے اب آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ چار مند سے یہیں پہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے تین سال کے بعد آئے تھے وہ کل سے پھر دوبارہ چاچو جان کی روانگی ہے سعودی عربیہ کے لیے وہ بسکلی وہیں پہ جوب کرتے ہیں وہیں پہ کام کرتے ہیں سارے گھر میں پوری فیملی سیڈ ہے کیونکہ چاچو جان مطلب ایک فیملی کے ممبر جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو سب سیڈ ہو جاتے ہیں گھر والے اور ہم بھی سیڈ ہیں اور چاچو جان کی ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی دعوت کر لی جائے وہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں پھر ان کا واپسی کب ہو آنا اور زندگی کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا آج ہم نے چاچو جان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی فیورٹ ڈش بتائیں کونسی ہے چاچو جان نے بولا کہ میری جو فیورٹ ڈش ہے وہ ہے سجھی پکتے ہیں تو ہوتل والوں نے کہا تھا کہ اس دن آپ لوگ کو سجھی کھانی ہونا تو آپ لوگنیں ان میں تین گھنٹے پہلے بتانا ہے تو ہم نے ان کو بتا دیا تھا تین گھنٹے پہلے مطلب ہم نے ان کو بارہ بجے بتایا تھا اور اس وقت تین بجرے ہیں تو ہم جا رہے ہیں سجھی کھانے کے لیے چاچو جان بھی ریڈی ہو ہو کے آرہی ہاں پر بھائی بھی ریڈی ہیں اسلام علیکم آپ بھی ریڈی ہو گئے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ لوگ ہو گئے سارے کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور چاچو جان ہمارے وہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ مسجد کا کام زور و شور سے بھئی جاری کیا ہوئے مصری بھائیوں نے یہ فرنٹ سائٹ پلسٹر ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں ما شاء اللہ یہ کیسی لگ رہی ہے بہت ہی ہماری پیاری مسجد بن چکے یہاں پہ کیا بات ہے جی یہ سارا کرائیڈر جاتا ہے ہمارے مصری کو وہ مسجد بنانے کے سپیشلسٹ ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور آج یہ ان کی سائیڈ جو وہاں لے نا یہ پلسٹر ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی الحمدلیلہ تو یہ بھی آج ہو جائے گی بیک سیڈ بھی ہو چکی ہے اندر سے بھی ساری ہو چکی ہے ریٹ سیڈ والی سیڈ بیتی ہے وہ کل کر لیں گے اور سارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آوانو آوانو اے کیا چیز ہے دادا جان یہاں پہ کھاڑ ڈالیں گے یہ اپنی گندم میں یہ پورا کیاری اور وہ بھی پورا کیارا ماشاءاللہ اور ہم چلتے ہیں کافی لیٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور کر پھر چاچو جان کو ہم نے ملتان ڈروپ کرنے بھی جان آئے ملتان انٹرنیشل ائرپورٹ پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ بھائی اور میرے چھوڑے سے کزن اور چاچو جان اور ہم یہ چار لوگ ہیں گاڑی میں تھوک پاکستان ہے کیوں میں لگتا پہے ہیں پاکستان پاکستان ہے پھر آپ نے مطلب تھوک پاکستان چھوڑنا دل آتا پہ یا نہیں پاکستان کو چھوڑ سکتا ہے گھر کو صحیح آلے بیلکل چاچو جان وہاں پہ تین سال لگانے کے بعد پھر دوبارہ پاکستان میں چھکل لگیں گے بلکہ تین سال کا ان کا ایک پیرڈ ہوتا ہے وہاں پہ چیزلنے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں کی ڈرائیونگ کے ساتھ بے ہوتی ہے ابھی ساتھ دے جیدہ چھلا ہے یہ ہاں دوسی ہے وہ بہتا ہے اس نے ہاں دوسی ہے وہاں ہاں چھکا ہے انہیں چھکا ہے یہاں بھی ہاں ہمیں کے درہ دے یہاں ہاں دوسیٰ ایڈ سائٹ ہم سے وہاں نہیں چلائے گی پاکستان میں ایڈ ہائیل ہاں ہاں چلتا ہے اور میں اس وقت ہاں چھوڑے اٹھ بچے ہاں بانے چار بجنی ہاں اور میں اس وقت ہاں چائر خودتا ہے جلدی جلدی پہنچیں اور پھر دوبارہ ہم نے گھر پی آنا ہے آپ سے سار کیا حال ہے ٹھیک ٹھاگے ہوئے یار میں بارہ وجہ تھا ہی آرڈر سجی تھا پتہ کرے سو تیار ہے کہنا ٹھیک ہے تیار تھا گھن کیا بنیو آو ساری تیار تھے بھی ہے کیا بات ہے یار کمال سرویس ہے کمال سرویس آو سار آو سار بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے آئے 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 ہیں ملکی میں ہے جس دیکھنے تک مال لگ دی پیئے بارہ کھا نہیں ہے تفاہل ٹیس دا پتہ لگ سکی میں ہے ماشاءاللہ صبح یوکے گوڈ مارننگ ابھی صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور چاچو جان کو چھوڑنے کا دین فیملی آ چکا ہے اور گالی ہماری چھوٹی ہے چاچو جان کا سمان بہت زیادہ ہو اور ہمارے ساتھ بندے کافی زیادہ جا رہے ہیں گھر سے یہ دیکھیں یہاں پہ تو چاچو جان کے دو بیگ ہیں ایک بیگ یہاں تک آ جائے گا اور ایک بیگ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا اور پیچھے بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں آج جی یہ لو بیگ لو جی بیگ لے گے آگے ہیں بھائی جی آجے گا کچھ نہیں کہہ سکتے آجیں 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 رکھیں سیٹیں کر دو پیچھے ذرا دیکھیں دباؤ دباؤ آگی ہاں آگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ایک منٹ اب یہ بند کرتے ہیں صحیح ہو گیا نا چلو کچھ نہ کچھ گزارا ہو گیا اور باقی ہم کتنے کتنے جا رہے ہیں بندے ابھی فیلال آپ اور میں مامو ہیں اور چھوٹا مجیب ہے پھر دوست ہیں میں اور چاچو جان فرنڈ رہے بیٹھ جائیں گے اور پیچھے تین بندے کی جگہ ہوتی ہے ہم دیسائیڈ کر رہے ہیں اور پھر بتائیں کون کون جا رہے ہیں تین بجے کی فلائیٹ کو چل لیتے ہیں میرے خیال سے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہم پہنچ چکے ہیں ملتان ایرپورٹ پر چاچو جان کو چھوڑنے کے لیے آج ہیں سار آج ہیں آج ہیں آج ہیں آج ہیں چاچو جان کی یہاں سے فلائٹ ہے چار بجے کی اور ہم یہاں پہ پہنچی ہیں دو بجے اور وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں پہ ڈاکومنٹس بھی چیک ہوتی ہیں سارا کو سمان بھی چیک ہو گا کزن کو بیجن گیٹ کے باہر ہوگ لیا تھا لیکن وہ چھپ چھپا تے پھر سے آگئے ایرپورٹ میں ہم جب بھی آتے ہیں ہمیں خیال سے جناب خیال سے سمان بہت بھاری ہے ٹرولی پر رکھ لیں بس بس ٹھیک ہو گیا آج ہیں آج ہیں پاکستان میں اگر ایک بندہ کہیں پہ جاتا ہے تو اس کو ڈراؤپ کرنے کے لیے چھے سے ساتھ بطلہ پورا ٹبر آ جاتا ہے تو یہ یہ سارے ٹبر ہی ہیں ہم چاچو جان کو روانہ کریں گے اور ہم بھی تو ٹبر میں آگئے ہیں یہ بھی دیکھیں نا ہم کسی پہ بلیم نہیں کر رہے ہیں ہم بھی ٹبر کا ٹبر ہی آئے چاچو جان کو چھوڑنے کے لیے فلائٹ نمبر کیا ہے زیرو ساسو ترطالی ایتنی فلائٹ نمبر ہے آہ فلائٹ نمبر ہے نہیں یہ کڑا ہے یہ کڑا ہے ساسو ترطالی سیون پور تری فلائٹ نمبر سمان سارا خیال حل جا بنے اینہوے کی دن سٹھے بنے بلا بات دے اینہوے کی مسئلہ بڑا کھڑا ہوئے خیر نال جاؤ ور پھر پہنچ جائے تو پھر بتانا کال کر کے لازمی انشاءاللہ انشاءاللہ چاچو جان کی چیکنگ ہوتے ہوئے اور کچھ ہی ٹائم بعد چاچو جی پہنچ جائیں گے اندر چاچو جان چلے گئے اندر جی فینلی چاچو جان کا بوڈنگ پاس ہو گیا ہے اور چاچو جان نے ہمیں کال کر دیا کہ ہمارا بوڈنگ ہو گیا ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں تو ہم اس وقت گھر جا رہے ہیں لیکن چاچو جی کا سہبزادے صاحب تھوڑے زیادہ ہی اموشنل ہو گئے تھے پھر ہم نے سنبھالا ان کو اور چاچو جان کی جو فلائٹ ٹائم ہے وہ چار گھنٹے ہے رات کے نو بے تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے ساڑھے 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 فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرنی ہے ساڑھے 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 پاکستان کے نا پاکستان کے ساڑھے پاکستان کے چار سال بعد آتے ہیں پھر ہم ملتان شہر سے واپسی ایروانگی ہم گھر کے طرف جا رہے ہیں یہاں سے جانا ہے یہاں سے ادھر جا رہا ہے بھوک بھی بہت شدی کے سمجھ لگے کس نے کھانا کھانا ہے بتائیں سب نے کھانا ہے میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور ٹائم میں اس وقت تین بجھ رہے ہیں لیز پر گزارہ کر رہا ہے ہم لیز پر کھائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں لیز کھائی جا رہے ہیں ادھر سفر ہم نے تائے کر لیا اور راستے میں ہمیں اتنی زیادہ بھوک لگتا ہے پھر ہم نے سوچا کہ ہم گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے ہم راستے سے کھا کے جائیں گے ورنہ گھر تک جاتے جاتے ہیں یہاں کا محول تو بہت کیارا بنایا ہے یہ بلب کی لیٹنگ یہاں پر ٹیبل آپ نیچے سے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ما شا اللہ اور سب یہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیل کو ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے پیٹ میں سب کے پیٹ میں صبح گیا تھا صبح گیا تھا چچو جان کو چھوڑنے کے چکر میں ہمیں کھانے بھول گیا تھا چلو یہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور پھر گھر چلیں گے سوکے بھی آج ویلوگ کا تیسرا دین میں کر رہا تھا ہم کافی لیٹھا تھے راستے میں کھانا کھایا اور کھانا کھاتے کھاتے ہمیں کافی دیر ہوگی اور رات کو ہم گھر پہ پہنچے پورے نو بجے تو پھر ہم اتنے تھک گئے تھے اور ہم نے ویلوگ بھی نہیں بنایا بیگم کے ہانا اتنی خوشی کا محل بنا ہوگا ہے بیگم ما شا اللہ سے خالہ بن چکی کل سے دوبارہ ہاں ایک پہلے بھی تم خالہ بن چکی تھی نا جا کے کھائیں گے کہاں پہ جا کے کھائیں گے کل تو تم وہاں سے آئی ہو اب پھر جانے کا موڑ ہے کیا بات تو صحیح کر رہی ہو بات تمہاری ٹھیک ہے تمہارے بارے میں سوچنا پڑے گا بی بی بوائے ہو یا بی بی گرل بی بوائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھر میں سارے خوش ہوں گے پھر ماشاءاللہ بہت خوش ہے اور اس کی ممہ بھی خوش ہے کیونکہ دو دو بیکٹے ہو گئے ماشاءاللہ ببو بھی خوش ہے اذان آرہی ہے فیلال بعد میں ملا کانٹینو کرتے ہیں اب سناؤ ہوگی اذانیں سارے چلیں گے ابھی بھی کہہ رہے چلیں گے یہ نہیں بولتا کہ سارے چلیں گے نہیں تھوڑا بچے کو بڑا ہونے دو وہ تھوڑا کچھ پہچاننے میں تو ہے کہ کس پہ گیا ہوئے ہاں بیگم خالا بن چکی ہے بہت مبارکاں بہت مبارکاں اور میں کیا بنو خالو 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 دور کا خالو دور کا کیوں سگے خالو میں تو سگی پھیڑ ہوں تو آج سگے خالو بہت دور کا خالو بن گیا ہوں ہاں پس یہ کہ خالو دور رہتا ہے پہلال ہم باگ کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور موسم اس وقت کافی پیارا بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سنسٹ کا ویو شام کا ٹائم ہے اس وقت اور گھر میں کافی لوگ سہیڈ ہیں چاچو کے جانے کے بعد صحیح بات ہے یہ تو ہے کالوں کے چھو چھو بچے ہیں تو وہ بھی زیادہ رو رہے تھے ایک میمبر گھر سے اگر چلا جائے نا تو پھر سے پیچھے لوگ سہیڈ ہو جاتے ہیں دور چلا جائے کہیں تو کیونکہ دور رہنا بہت مشکل ہے بڑا مشکل ہے ان کے بچے ان کی ماما زہری بات ہے وہ ان کو گھر کا بندہ تھا گھر کا بندہ ہی گھر میں نہ ہو دور چلا جائے تو پھر تو پیچھے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا ماں کو ماں کا پیار بھی اور باپ کا بھی جنا پڑ دائے ساتھ میں دادی جی بھی بہت زیادہ وہ تھی بی بی ہیں بلکہ دادی جان کا بیٹا ہے وہ زہری بات ہے ہونی ہے بس یہ کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ چاچو ہاں پر خیار خیریت سے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں وہ ہاں پہنچ گئے ہیں خیر سے چاچو جان ہمارے خیر سے پہنچ چکے ہیں اور وہ چار گھنٹے میں پہنچ گئے تھے وہ رات میں ہی پہنچ گئے تھے رات کے نو بجے پہنچ گئے تھے وہ کہ میں خیر سے اللہ سے پہنچ گئے ہوں اور آپ لوگ پرشاند نہ ہوں سال دو سال جتنے عرصے بھاپ جو آپس ہیں انشاءاللہ باقی ہم گھر چلتی ہیں بچوں کو گھر پر چھوڑ کیا گئے اور ہم چوری چوری ہیں بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ دیکھو سرمی کا پھول کتنا پیار لگ رہا ہے سرسوں کا پھول ہے یہ میں سرمی بور رہا ہوں میرے پاس ڈان ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کو یہ شورٹ دکھاتا یہ بغاد کے اوپر سے وہاں تک پوری زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں گرین ہے لیکن بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں جیسے یہ گرین ری ہے گندم کا سیزن چڑھ رہا ہے نا اس لیے گندم کا سیزن چڑھ رہا ہے اس لیے چلو آجو پھر ہم لوگ گھر چلتے ہیں ہمارے بچے پیچھنا گھر میں ان لوگ انہیں گھر سر پر اٹھایا ہوڑ ہے بچوں سے ہم چھپکے آئے تھے 2-4 منٹ کے لیے ہم نے کہا ہم ہم تربے لاغ سوٹ کر لیں اور بچے گھر میں رہے جیں لیکن وہ رہتے تھوڑی ہیں کسی کے پاس وہ کہتے ہیں ممممممممممممممممممم prevent him تو پھر ہمیں سنبھنا پاڑ جاتا ہوتا ہے ابھی دادا جانا ابھی چلایا ہوا تھا یہ دیکھو یہ پانی بھڑا ہوا ہے لیل لیکن یہ خراب ہو گی میرے خیال سے ہمارا تم خراب ہے ہمارا کپ کا خراب ہے دو منٹ چلتا ہے اور دو منٹ بند دومن فرد خلاتا دکھ اے diy پھر سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کو ایسے ایسے تو پھر بند ہو جاتا ہے آج کس ویلاغ کو ہم یہی پہ ختم کریں گے ویلاغ کافی لمبا ہو گیا ہے اور آپ لوگوں سے کل ملتے ہیں ایک تازہ نیفتاش ویلاغ میں تب تک لیے ہمنا بہت سرا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاو میں آدھ رکھے گا تب تک کے لیے خدا حافظ پیچھے پیچھے کیا کر رہی تھی میرے کھو ہو اب سر جو یہ نہیں مالا ہاں ہنیا میں نے کہا تھا ہنہاں بیٹ کار رہے ہوں گے بچے ہمارا ہمیں بڑی شوز پہن لی ہے تو دیکھیں وہ آپ سے بھی بڑی پہن لی ہے ہے میٹا ہم